بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان علی مقام سالار اوریزی نے کہا آپ میری صاف گوئی برداشت کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ آپ کی سلطنت کی سلامتی کے لئے کہہ رہا ہوں یہ سلطنت آپ کی نہیں یہ میری بھی نہیں ہے یہ اللہ کی سلطنت ہے اگر آپ فوج کے متعلق غلط فیصلے کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو سالار ان فیصلوں کو غلط سمجھے گا وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور ہمارے سپہ سالار ابو جعفر حجازی کا حکم نہیں مانے گا سپہ سالار حجازی آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اپنے اللہ کو خوش کر رہا ہوں اور یہی میرا فرض ہے تقریباً تمام مستند تاریخوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے سپہ سالار ابو جعفر حجازی سلطان کا خوش آمدی تھا اور سلطان ابلیسی اثرات کے تحت فیصلے کر رہا تھا ایک بیدار مغز اور دیانتدار سالار نے ان کی مخالفت کی تو آگے چل کر یہی اختلاف خانہ جنگی کا بنیادی پتھر بن گیا سلطان برکیارک نے جب ان دونوں سالاروں کو فارغ کیا تو باہر آ کر سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے سالار اوریزی کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ جانتا ہے کہ سلطان کا یہ حکم سلطنت کے لئے اچھا نہیں لیکن ہمیں کیا ہمیں سلطان کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے لیکن سالار اوریزی اس قدر بگڑ گیا تھا کہ اس نے سپہ سالار کے ساتھ بحث بیمانہ سمجھی ایک روز رہ میں امیر شہر ابو مسلم رازی اپنے دفتر میں امور سلطنت میں الجھا ہوا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ دو آدمی آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لڑکی ہے ابو مسلم رازی نے انہیں فوراں اندر بلالیا ہم اس لڑکی کو آپ کے حوالے کرنے آئے ہیں دونوں میں سے ایک نے کہا ہم مسلمان نہیں یہ لڑکی مسلمان ہے کون ہے یہ لڑکی ابو مسلم رازی نے پوچھا اسے کہاں سے لائے ہو میرے حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے میرا نام ہمیرہ ہے لڑکی بولی میں قستان کے ایک رئیس منور الدولہ کی بہن ہوں قستان پر تو باتنی قابض ہو گئے ہیں ابو مسلم رازی نے کہا اور پوچھا تم کس طرح بچ نکلی ہو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اپنی داستان سناؤں گی حریف کروں گی کہ یہ مسلمان نہیں اور یہ مجھے یہاں تک لے آئے ہیں ابو مسلم رازی کے کہنے پر ہمیرہ نے وہ سب کہہ سنائی جو اس پر بیٹی تھی اس نے اپنی محبت کی بات بھی نہ چھپائی اور سفید ریش راہب کے منزل تب پہنچانے کی ایک ایک تفصیل سنائی میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ تم نے جو بات سنائی ہے وہ بالکل سچ ہے ابو مسلم رازی نے پوچھا آپ کا شک بجا ہے ہمیرہ نے کہا کہ میں ثابت کر سکوں کہ میں نے جو بات کہی ہے یہ سچ ہے ہمارے راہب نے اس لڑکی کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا تھا ایک آدمی نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط بیانی کر رہے ہیں اور یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے تو آپ ہم دونوں کو قید خانے میں بند کر دیں اور جب آپ کو یقین آ جائے گا تو ہمیں رہا کر دیں ابو مسلم رازی نے ان دونوں آدمیوں کو کھانا کھلایا اور مشروبات پلائے اور پھر ان کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں میں تمہیں اپنی پناہ میں رکھوں گا ہمیرہ ابو مسلم رازی نے کہا تمہارا کوئی اور ٹھکانہ ہوتا تو میں تمہیں وہاں بھیج دیتا میری ایک بات ذہن میں رکھ لیں محترم ہمیرہ نے کہا میں یہاں آپ کی پناہ میں محتاجوں کی طرح بیٹھی نہیں نہ ہوں گی میں نے ان باطنیوں سے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کے خون کا انتقام لینا ہے میں جانتی ہوں کہ آپ باتنیوں کے خلاف سرگرم ہیں آپ مجھے اس جہاد میں جس طرح بھی استعمال کریں گے میں اپنی جان بھی پیش کر دوں گی ابو مسلم رازی نے ہمیرہ کے ساتھ آئے ہوئے دونوں آدمیوں کا شکریہ ادا کیا انہیں کچھ تحفے دیئے اور رخصت کر دیا رہ سلطن عدد سلجوکیا کا ایک بڑا شہر تھا اور یہ دونوں آدمی دیہاتی علاقے میں سے آئے تھے دونوں جب بازار گئے تو گھوڑوں سے اتر آئے انہیں اس شہر کی دکانیں بڑی اچھی لگ رہی تھی وہ ایک دکان کے سامنے رک گئے دکان میں سجا ہوا سامان انہیں اچھا لگ رہا تھا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے دیکھا ایک آدمی جس کے ہونٹا پر مسکراہت تھی ان سے مخاطب تھا معلوم ہوتا ہے بڑے لمبے سفر سے آئے ہو اس آدمی نے کہا ہاں بھائی ایک نے کہا ہم بہت دور سے آئے ہیں اور اب واپس جا رہے ہیں اس دکان سے کچھ خریدنا چاہتے ہو اس آدمی نے پوچھا ویسے ہی یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں ان دونوں میں سے ایک نے کہا ہم جنگلوں میں رہنے والوں کو کیا خریدنا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بتاؤ اس شخص نے کہا تم پردیسی ہو میں تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں کیوں ایک مسافر نے پوچھا تم ہمیں تحفہ کیوں دینا چاہتے ہو میں نے تم سے کیا لینا ہے اس شخص نے کہا میری عادت ہے کہ کسی سیدھے سادھے اجنبی کو دیکھتا ہوں تو اسے ضرور پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے پوچھنے سے میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے کسی چیز کے کھانے پینے کی یا کسی طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہو اور یہ بیچارہ کسی سے کہتا نہ ہو ہمیں کچھ نہیں چاہیے دوست ایک نے کہا یہی کافی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ پیار اور محبت سے بات کی ہے پھر میری خوشی کی خاطر میرے ساتھ آؤ اس آدمی نے کہا میں تمہیں اس شہر کا ایک خاص شربت پلا کر رخصت کرنا چاہتا ہوں اس شخص نے ایسی اپنائیت کا اظہار کیا کہ وہ دونوں اس کے ساتھ چل پڑے ذرا ہی آگے مشروبات کی ایک دکان تھی جس میں بیٹھنے کا بڑا ہی اچھا انتظام تھا یہ شخص دونوں کو اندر لے گیا اور ان کے لیے شربت منگوایا وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے دنیا کی کسی اور چیز کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں سوائے اس کے کہ دوسروں کی خدمت کریں تمہارے ساتھ ایک لڑکی تھی اس شخص نے پوچھا اور تم امیر شہر کے یہاں گئے تھے وہ لڑکی شاید شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی صفید ریش راہیب نے اپنے ان دونوں آدمیوں کو ہمیرہ کے ساتھ بھیجا اور صرف یہ کہا تھا کہ اسے رہے کہ امیر شہر ابو مسلم رازی کے حوالے کر کے واپس آ جائے انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کوئی اور پوچھ بیٹھے کہ یہ لڑکی کون ہے تو اسے لڑکی کی اصلیت نہ بتائیں یہ دونوں آدمی ہمیرہ کی پوری داستان سن چکے تھے انہیں ہمیرہ کے ساتھ اتنا لمبا سفر کیا تھا ہمیرہ نے خود بھی انہیں داستان سنائی تھی کہ اس پر کیا بیتی ہے اور وہ کس طرح الموت سے نکلی ہے اب رہے سے رخصت ہوتے وقت ان دونوں کو یہ اجنبی میزبان مل گیا تو اس کی باتوں میں آ گئے اس نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے جسے وہ امیر شہر کے یہاں چھوڑ چلے ہیں ان دونوں نے بڑے فخر اور خوشی سے ہمیرہ کی ساری داستان اس آدمی کو سنا ڈالی اس آدمی نے ہمیرہ کے اس کارنامے پر دل کھول کر واہ واہ کی اور پھر ان دونوں آدمیوں کے خلوص اور دیانتداری اور ان کے کردار کی بے پناہ تعریف کی اس کے بعد دونوں رخصت ہو گئے ان کے جانے کے بعد یہ شخص بہت ہی تیز چلتا ایک مکان میں چلا گیا وہاں تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے لو بھائیوں اس نے کہا وہ مل گئی ہے کون ہمیرہ اس نے جواب دیا اس شہر کے حاکم ابو مسلم رازی کے گھر پہنچ گئی ہے ابھی ابھی دو آدمی اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے اور وہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس نے اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ کس طرح اس نے ان دونوں آدمیوں کو گھیرا اور ان سے یہ راز لیا ہے یہ سب باطنی تھے اور حسن بن سباہ کے جاسوس تھے جو کچھ عرصے سے رے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہیں دو ہی روز پہلے الموت سے اطلاع ملی تھی کہ ہمیرہ نام کی ایک لڑکی الموت سے لا پتہ ہو گئی ہے اسے تلاش کیا جائے الموت کون جائے گا ان میں سے ایک نے پوچھا اور کہا اگر آج ہی کوئی روانہ ہو جائے تو اچھا ہے امام خوش ہو جائے گا وہ صرف اتنی سی بات پر خوش نہیں ہوگا کہ لڑکی کا سراغ مل گیا ہے ان میں سے ایک نے کہا اب یہ حکم آئے گا کہ لڑکی کو اغوا کر کے الموت پہنچاؤ ایک آدمی اٹھا اور سفر کی تیاری کرنے لگا چند دن گزرے تھے کہ ایک روز سلطان برکیارک کا چھوٹا بھائی محمد رہ آ گیا اور ابو مسلم راضی کے یہاں پہنچا ابو مسلم اسے اس طرح شفقت اور پیار سے ملا جیسے باپ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملتا ہے محمد بڑا خوبصورت اور قدعور جوان تھا اس میں اپنے باپ ملک شاہ والا جذبہ تھا کہو محمد ابو مسلم راضی نے اس سے پوچھا مر کے حالات کیسے ہیں اور تم کیسے آئے ہو بہت برے محمد نے جواب دیا آپ کے پاس مجھے ماں اور وزیراعظم عبد الرحمن سمیری نے بھیجا ہے میں بھائی برکیارک کو بتائے بغیر آیا ہوں برکیارک تو پوری طرح اپنی بیوی کے قبضے میں آ چکا ہے اور وہ اس کے دماغ میں کچھ بھی ڈالتی ہے وہ سلطنت کے لیے حکم بن جاتا ہے مجھے اور سنجر کو برکیارک نے بھائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی اچھے عہدے پر لگا دوں گا لیکن کسی بھی وقت میرے راستے میں نہ آنا یہ تو ہماری گھریلی باتیں ہیں اس نے ایک بڑا ہی خطرناک حکم دیا ہے جس کے تحت فوج کی آدھی نفری کو گھر بھیجا جا رہا ہے فوج آدھی رہ جائے گی کیا کہا ابو مسلم نے چونک کر کہا کیا وہ اتنی خطرناک حماقت پر اتر آیا ہے کہ فوج آدھی کر کے سلطنت کو خطرے میں ڈال رہا ہے کیا وزیراعظم اور تمہاری ماں نے اسے روکا نہیں سب نے روکا ہے محمد نے جواب دیا وہ کسی کی سنتا ہی نہیں اصل خطرہ جو سامنے آ گیا ہے اس سے وہ بے خبر ہے لیکن میں آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں کچھ مشورہ دیں ہاں محمد ابو مسلم نے کہا یہ تو تم نے بڑی تشویشناک خبر سنائی ہے وہاں تو خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوتی جا رہی ہے محمد نے کہا فوج میں سے ان آدمیوں کو الگ کیا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکالنا ہے ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے بلکہ وہ سلطنت اور باطنیوں کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ بتا کر فوج میں شامل کیا گیا تھا کہ باطنیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسلام کے فروغ کے راستے کھولنے ہیں پھر خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ نائب سالار اوریزی بگڑ گیا ہے اس نے وزیراعظم سے کہا ہے کہ وہ سپاہ سالار ابو جعفر حجازی کے خلاف باقاعدہ لڑائی لڑے گا اور فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے گا میں سپاہ سالار حجازی کو اچھی طرح جانتا ہوں ابو مسلم رازی نے کہا خوشامدی آدمی ہے معلوم نہیں سلطان ملک شاہ مرہوم نے اسے سپاہ سالار کیسے بنا دیا تھا وہ سوائے خوشامد کے کچھ بھی نہیں جانتا وہ ہمارے بھائی برکیارک کا ہر غلط حکم بسر و چشم مانتا ہے اور دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی یہ حکم مانے اس میں اور سالار اوریزی میں باقاعدہ دشمنی پیدا ہو گئی ہے اوریزی صحیح معنوں میں مجاہد آدمی ہے ابو مسلم رازی نے کہا اس نے جو کہا ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گا لیکن یہ صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے وہ خطرہ سامنے آ گیا ہے محمد نے کہا وزیراعظم عبد الرحمن سمیری کے مخبروں نے انہیں بتایا ہے کہ باطری تخریبکار دونوں اطراف کے فوجیوں کو ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کر رہے ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ فوجی جنہیں نکالا جا رہا ہے ان فوجیوں سے ٹکرا جائیں گے جنہیں فوج میں رکھا جا رہا ہے شہری بھی دو مخالف گروہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں رہی کہ باطنی شہریوں میں شاول ہو کر انہیں بڑھکا رہے ہیں کسی بھی روز یہ آتش فشاں پھٹے گا مجھے سوچنے دو ابو مسلم رازی نے کہا یہ صورتحال ایسی نہیں کہ میں فوراں ہی کوئی مشورہ دے دوں اس وقت میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں یقین دلا دوں کہ میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس نفری کو جسے نکالا جا رہا ہے یہاں بلالوں گا اور فوج تیار کر کے سلطان برکیارک کا تختہ الڑ دوں گا بہرحال صورتحال بہت ہی خطرناک ہے تم کچھ دن یہاں ٹھہرو میں کچھ نہ کچھ سوچ لوں گا وہ اس مسئلے اور اس صورتحال پر باتیں کرتے رہے اور حسن بن سباح کا ذکر آ گیا اس ذکر کے ساتھ ابو مسلم رازی نے ہمیرہ کا نام لیا اور مختصرا محمد کو سنایا کہ یہ لڑکی کس طرح اس کے پاس پہنچی ہے اور حسن بن سباح سے انتقام لینے کے لیے بیتاب ہے ابو مسلم رازی نے ہمیرہ کو بلائیا وہ آئی تو اس کا تعارف محمد سے کرایا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا ہمیرہ ابو مسلم نے کہا محمد کچھ دن یہاں رہے گا اس میں وہی جذبہ اور وہی خیالات ہیں جو تمہارے ہیں اب تم جاؤ میں ذرا کچھ سوچ لوں محمد اور ہمیرہ اٹھے اور کمرے سے نکل گئے دونوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ کیسی سنسنی خیز کہانی کے کردار بننے جا رہے ہیں ابو مسلم رازی نے محمد اور ہمیرہ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور خود گہری سوچ میں کھو گیا محمد محسوس نہ کر سکا کہ اس نے ابو مسلم رازی کو مغرب کی جو خبر سنائی ہے اس خبر نے اس جہاندیدہ امیر اور حاکم کی ذات میں کیسا تیز و تن توفان بپا کر دیا ہے ابو مسلم رازی اس قدر بے چین اور پریشان ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا وہ رکتا اور ایک ہاتھ کا گھونسہ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا اور پھر ٹہلنے لگتا وہ سلطان ملک شاہ کا دست راست تھا دونوں کا جذبہ ایک اور ایمان ایک تھا دونوں باطنیوں کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ حسن بن سباہ کا نام آ جاتا تو دونوں کا خون کھوننے لگتا سلطان ملک شاہ دنیا سے اٹھ گیا تو اس کے بیٹے نے اس کی گدی پر بیٹھ کر اسی حسن بن سباہ اور اس کے فرقے کے ساتھ اپنا رویہ دوستانہ کر لیا تھا ابو مسلم رازی نے دروازے پر کھڑے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ مجید فازل صاحب کو اپنے ساتھ لے آؤ مجید فازل ایک بہت بڑا عالم دین شخص تھا جو دین کے علاوہ سیاست اور امور سلطنت کو بھی خوب سمجھتا تھا اور ان سے متعلق مسائل اور مشکلات کا حل اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں نکال لیا کرتا تھا اس کا پورا نام جو تاریخوں میں آیا ہے وہ ابو المظفر مجید فازل اسفہانی تھا اس نے علم و دانش اور تجربے کی تلاش میں کئی ملکوں کا سفر کیا تھا اور اب وہ رہ میں رہتا تھا ابو مسلم رازی خود بھی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا تھا اور اپنے علم و فضل سے اس نے بڑا انچا مقام حاصل کر لیا تھا لیکن مجید فازل کو اپنا استاد اور بہترین مشیر سمجھتا تھا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو اسے بلا لیتا یا خود اس کے یہاں چلا جاتا تھا اس نے دربان سے اتنا ہی کہا تھا کہ مجید فازل کو اپنے ساتھ لے آؤ دربان جانتا تھا کہ اس شخصیت کے لیے بھگی لے کر جانا ہے اور اسے اس سواری پر لانا ہے کچھ دیر بعد بھگی مجید فازل کو لے آئی ابو مسلم رازی اس کے استقبال کے لیے باہر نکلا اور بڑے احترام اور تعظیم سے اسے اندر لے آیا کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہو مجید فازل نے اندر آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا کوئی پیچیدہ مسئلہ آن پڑا ہے پیچیدہ نہ ہوتا تو میں آپ کو زہمت نہ دیتا ابو مسلم رازی نے کہا وہ خطرہ جس کے متعلق ہم کئی بار بات کر چکے ہیں ایک سیاہ کالی گھٹا کی طرح سلطنت سلجوکیا پر چھا گیا ہے اس گھٹا کے اندر بجلیاں چھپی ہوئی ہیں آپ خود جانتے ہیں کہ اب یہ گھٹا خون کا میہ برسائے گی کوئی اور اطلاع آئی ہے مجید فازل نے پوچھا ابو مسلم رازی نے وہ ساری صورتحال بیان کر دی جو کچھ دیر پہلے محمد نے اسے سنائی تھی کیا برکیارک کچھ بھی نہیں سمجھ رہا مجید فازل نے پوچھا نہیں ابو مسلم رازی نے جواب دیا میں خود اس کے ساتھ بات کر چکا ہوں محترم جس نے اپنی عظیم ماں کی بات نہیں سنی اور اپنی بیوی کو برتر سمجھا ہے اس پر میری باتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم کئی بار کر چکے ہیں اب برکیارک فوج کی آدھی نفری نکال رہا ہے کچھ دنوں بعد باقی فوج میں سے بھی آدھی نفری کو گھر بھیج دے گا محمد بتاتا ہے کہ ان لوگوں میں جنہیں فوج سے نکالا جا رہا ہے اور شہریوں میں بھی غم و غصہ پھیلتا جا رہا ہے اور ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جو قوم کو خانہ جنگی کی طرف گھسیٹیں گے تم نے کیا سوچا ہے مجید فازل نے پوچھا یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابو مسلم رازی نے کہا آپ کو زہمت دینے سے میرا مطلب یہی تھا کہ میں غلط سوچ رہا ہوں تو مجھے روکیں اور اگر میں صحیح بات تک پہنچ رہا ہوں تو میری حوصلہ افضائی کریں یا مجھے کوئی رستہ دکھائیں کیا سوچا ہے خانہ جنگی ابو مسلم رازی نے کہا میں نے محمد سے کہا ہے کہ جن افراد کو فوج سے نکالا جا رہا ہے اگر انہوں نے کسی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور انہیں طاقت اور تشدد سے دبانے کی کوشش کی گئی تو میں ان نکالے جانے والوں کو یہاں لے آوں گا اور ان کی ایک فوج بنا لوں گا پھر میں برکیارک کی فوج کے مقابلے میں چلا جاؤں گا میں تمہاری سوچ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں مجید فازل نے کہا لیکن میں تمہیں پہل کرنے سے روکوں گا یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں اگر وہ تشدد اور فوجی کاروائی پر اتر آتے ہیں تو پھر تم اپنا فرض اس طرح ادا کرنا کہ اس سرکاری فوج کا خاتمہ نہ ہو تمہارا مقصد صرف یہ ہو کہ برکیارک کو معذول کر کے محمد کو باپ کی گدی پر بٹھا دیا جائے میرا مقصد یہی ہے محترم اب مسلم راضی نے کہا میں یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بیٹے کو معذول کر کے اس گدی پر خود بیٹھ جاؤں گا اور دوسرے بیٹے کو ان کے حق سے محروم کر دوں گا محمد اور اس کا بھائی سنجر بڑے ہی عظیم باپ کے بیٹے ہیں سلطان ملک شاہ اور میں ایک ہی منزل کے مسافر تھے اب مسلم راضی کی آواز رک گئی اور اس کے آنسو پھوٹ آئے خانہ جنگی ہو کر رہے گی مجید فازل نے کہا مجھے خبریں مل رہی ہیں میرے شاگرد میرے جاسوس ہیں مرف سے مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں حسن بن سباہ کے دہشتگرد باطنی شہروں میں بھرتے چلے جا رہے ہیں یہ تو یقینی عمر ہے کہ سلطان برکیارک کی بیوی روزینہ حسن بن سباہ کی بھیجی ہوئی ہے اتنی لمبی عمر کا تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنی تباہی عورت لائی ہے اتنی تباہی ایک دوسرے کے ملکوں پر حملہ کرنے والے بادشاہ بھی نہیں لاسکے میں ہر عورت کی بات نہیں کر رہا عورت وفادار بیوی بھی ہوتی ہے عورت عظیم ماں بھی ہوتی ہے اور اپنے دودھ کی دھاروں میں اپنے عظمت اپنے بچوں کی روح میں ڈال لیتی ہے عورت بہن بھی ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کو جہاد پر رخصت کر دیتی ہے میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جسے تربیت ہی یہ ملی ہے کہ جس کے پاس دھن دولت ہے تخت و تاج ہے اسے پھانس لو اور کنگال کر کے باہر پھینک دو حسن بن سباہ اپنی تربیت یافتہ لڑکیوں کو اسی طرح استعمال کرتا ہے یہ تو تم خود جانتے ہو کہ حسین و جمیل نوجوان لڑکی بجائے خود جادو کا اثر رکھتی ہے میں نئی بات نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برکیارک کو اس لڑکی کے جال سے نہیں نکالا جا سکتا ایک بات اور ذہن میں آتی ہے ابو مسلم رازی نے کہا اگر اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے تو آپ کیا مشورہ دیں گے برکیارک کا رد عمل وحشیوں اور درندوں جیسا ہوگا مجید فازن نے کہا وہ پاگل ہو جائے گا اپنی ماں تک کو قتل کروا دے گا اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو قید خانے میں پھینک دے گا اسے معلوم ہے کہ آپ بھی اس لڑکی کے خلاف ہیں وہ آپ کو اس رتبے سے معذول کر کے قتل کروا دے گا یا قید خانے میں ڈال دے گا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کی گمراہی کے نتائج سامنے آنے دیں خون بہے گا بہنے دیں تاکہ وہ دیکھیں کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں اور یہ جو خون بے گناہوں کا بہ گیا ہے یہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے اور وہ اپنے خاندان اور پوری سلطنت کی تباہی کا اکیلہ ذمہ دار ہے اس کی بیوی نہیں بیوی تو آئی ہی اسی مقصد کے لیے تھی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ لڑکی جو اس سلطنت کی ملکہ بن بیٹھی ہے خزانہ خالی کر رہی ہے ابو مسلم رازی نے کہا اور یہ خزانہ قلعہ الموت میں جا رہا ہے ہمیں بہت جلدی کوئی کاروائی کرنی پڑے گی آپ یہ لانت اپنے سر نہ لیں مجید فازل نے کہا حسن بن سباہ زیادہ جلدی میں ہے وہ جو چال ایک لڑکی کے ذریعے چل رہا ہے وہ بہرحال کامیاب ہوگی اس سے کامیاب ہونے دیں اس کے بعد آپ اپنی چال چلیں گے یہ ہوگی خانہ جنگی ہی باطنی خانہ جنگی کے لیے زمین ہموار کر چکے ہیں آدھی فوج کو نکلوا دینا ان کی پہلی چال ہے نائب سالار اور ریزی جو سوچ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے آپ تیار رہیں جو ہی کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو دیکھ لیں کہ آپ یہاں کچھ کر سکتے ہیں یا آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے خانہ جنگی سے نہ ڈریں میں یہ بتا چکا ہوں کہ خانہ جنگی ہو کر رہے گی آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا کہ آپ اپنی طوانائی اور اپنے وسائل ضائع کریں گے اور آپ دشمنوں کی نظر میں آ جائیں گے اور ایک روز یہ خبر ملے گی کہ رے کا امیر وہ مسلم رازی قتل ہو گیا ہے محمد یہاں آیا ہے اسے جلدی واپس بھیج دیں اور اسے یہ کہہ دیں کہ مرب میں کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ یہاں آیا تھا ہم اسلام کی سربلندی اور فروغ میں مصروف تھے ابو مسلم رازی نے کہا لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ اس سلطنت کو شکست و ریخ سے بچانا ایک مسئلہ بن گیا ہے یہ سارا فتنہ اسلام کی تباہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے مجید فازل نے کہا اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ اللہ کا اپنا دین ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور باطل کی حکومت اسے کمزور کرتی رہے گی یہ نہ سمجھو کہ حسن بن سباہ کے پاس جو تربیت یافتہ لڑکیاں ہیں وہ صرف اغوا کی ہوئی ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کم سن اور انتہائی خوبصورت بچیاں حسن بن سباہ کے حوالے کر رکھی ہیں وہ اس باطنی ابلیس کی یہ ضرورت پوری کرتے ہیں یہود و نصارہ کو تم ہر دور میں اسلام کی بے کنی کے لیے سرگرم عمل دیکھو گے خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ خود مسلمان اسلام کی بے کنی کر رہے ہیں ان دماغوں میں حکمرانی کا بہت سوار ہو گیا ہے حکمرانی اور اقتدار اعلیٰ کی حوص ایسی خطرناک چیز ہے جو دماغ میں داخل ہو جائے تو وہ اس کی خاطر اپنے دشمن کے ساتھ بھی دوستی کرنے سے گریز نہیں کرتا ہمارا خلیفہ برائے نام ایک آدمی خلافت کی گدی پر بیٹھا ہے اور وہ ایسے حالات پیدا کر لیتا ہے کہ وہ مر جائے تو یہ گدی اس کے خاندان میں ہی رہے شریعت ختم ہو چکی ہے یہی ایک پابندی تھی حسن بن سباہ نے یہی کمال کیا کہ شریع پابندیوں کو ختم کر کے یہ کہا ہے کہ یہ ہے اصل اسلام انسان کی فطرت کسی پابندی کو قبول نہیں کرتی یہ ابلیسی طرز فکر ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں لذت ہے نشہ ہے اور اس میں کوئی روک نہیں کوئی ٹھوک نہیں بہرحال آپ مرف کے حالات پر نظر رکھیں اور تیار رہیں میں آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا اور مجھے ہر حال میں اور ہر وقت اپنے ساتھ سمجھیں